سری رام نے اشارہ کیا نہیں لکھمن اس کے بران متھر ہو ارے اس طریقی ناک اور کان اس کے اجت ہیں اس لیے لکھمن تم اس کے ناک کان بھنگ کر دو تاکہ یہ سمسار میں کسی کو مہت نہ کر پائے اور لکھمن جی نے ناک کان کاٹ دیئے اور سور پڑکا اپنی گٹی ہوئی ناک لے تو اپنے پریبار جنوں کو آباز لگاتی ہوئی کارن کی اور جاتی ہے سور پڑکا کی سور پڑکا کی ناک کڑکا کی بڑی بلنگ پرائنگ کیسے آپ سب آئی ہوپ کیا آپ سب اچھے ہوئیں گے اور میں ہوں مائے کے میں تو مائے کے کا تھوڑا سا سین میں آپ کو دکھا رہی ہوں رام لیلا کا یہ ہمارے ہاں بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے رام لیلا کی پردھا اور ہر بار دشمبر میں ہی رام لیلا ہوتی ہے تو یہ رام لیلا چل رہی تھی بہت مطلب ہمارے ہاں پندرہ دن تک چلے گی تو دیکھیں یہاں پر آج سوپنا کا کی ناک کڑ گئی ہے آپ بھی ہم لوگ ممی کے گھر آئے تھے تو ہم کو بھی سو بھاگ پرابت ہو گیا رام لیلا دیکھنے کا اور ہمارے پرانے دن بھی تاجہ ہو گئے بلکہ سجیب یہ جو عرون گوبل جی کی رامن تھی اس کے جیسے ہی چل چتر تھے اس میں جو کہ جو اپنے اپنا کردھانے باتے وہ خود ہی اپنی بوائز میں ہی بولتے ہیں اور یہاں پر چل رہی ہے لڑائی رامڑ اور راوڑ کی جو فوج ہوتی ہے ان کی اور رام جی دیکھیں آپ دیکھ سکتے رام جی اپنا دھنو سوان لے کر لڑائی کر رہے ہیں اور یہاں پر دیکھیں راوڑ بھی ان کے ساتھ لڑائی کر رہا بہت ہی پیارا دریس سے تھا یہ اور ہمارے ہاں پر یہ رام لیلا جو ہوتی ہے چار بجے سے ہوتی ہے چھ بجے تک تو یہ اپنا اپنا کردھا راستانی سے یہ لوگ نبھاتے ہیں کیونکہ سام کے بکت ان کے پاس کوئی کام بھی نہیں رہتا ہے ہمارے ہاں بہت سالوں سے چلی آ رہی ہے جب میں چھوٹی تھی بچپن سے ہی میں رام لیلا دیکھتی ہوئی آ رہی ہوں اور یہاں پر دیکھیں لڑائی تو کافی دن تک چلے گی ان کی کیونکہ سیدھا حرن بھی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے پہلے میں نے ویڈیو میں بتایا ہے وہاں پر اسوک باٹی کے ہاں ہمیں زیتا جی بیٹھی ہوئی ہے اور یہاں پر کافی لڑائی چل رہی ہے تو بڑا اچھا لگ رہا تھا بچے لوگ تو بڑے پرسن ہوتے ہیں اب ہمارے بچے تو بڑے ہو گئے تو ان کو اتنا انٹریس نہیں رہا ہے بٹ ہم لوگوں کو تو بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگ جب بھی ممی کے گھر آتے ہیں عدی دیسمبر میں تو رام لیلا دیکھنے جرور آتے ہیں ہاں پر ہم لوگ اور فرینڈ ہم لوگ آئے تھے تیسرے دن رام لیلا دیکھنے ہم دو دن تک رام لیلا دیکھنے نہیں آئے اور یہاں پر لنکا جلے گی آج تو بہی ہے نا ہنوان جی کو انہوں نے قید کر لیا ہے ہنوان جی اپنے گدھا لے کر لڑائی کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے کتنے اچھے سے لڑائی کر رہے ہیں اور سارے رابڑ اور رابڑ کی فوج ان کے ساتھ لڑائی کر رہی ہے اکیلے ہنوان جی اور رابڑ کی اتنی ساری فوج تو دیکھیں کیسے لنکا میں آگے آگ لگاتے ہیں ہمارے ہیں کوئی بھی بہن بیٹی سکرانت پہ نہیں آئے بٹ ہے نا رام لیلا جب بھی ہوتی ہے سب بہن بیٹیاں یہاں پر آتی ہیں اپنی رام لیلا دیکھنے کے لیے اور دیکھ سکتے آپ لنکا کتنی اچھی بنائی ہے اس میں بم بغیرہ بھی لگائے گئے ہیں یہاں پر اور دیکھیں میں نے تھوڑا سا آتین سواجی کا دیکھتی ہوں میں نے لیا کہ نئی ویڈیو تو میں اسی میں ایٹ کر دوں گی اور آپ دیکھ سکتے جو کر بھی بیچ میں لیٹا ہوا ہے اور اب لگ گئی ہے لنکا میں آگ اور دیکھ سکتے آپ دھو دھو کر کے کیسے لنکا میں آگ لگ گئی ہو لنکا جل گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے اوپر آتین سواجی بھی ہو رہی ہے یہاں پر تھوڑا بیڈیو میں آپ کو کلیم نہیں دیکھ رہا ہوگا اب دیکھتے ہیں اگلی سال آدھی ہم مرتے جیتے بچے تو پھر سے رام لیلا دیکھنے آئیں گے انہی دسمبر کے مہینے میں اور آج ہمارا آخری دن ہے مائے کے میں تو سوچا چلو ہم چلے کہ دیکھے آتے ہیں رام لیلا کیونکہ ابھی آٹھ دن اور بچے ہیں رام لیلا کے اگلے گروہ بار کو رام لیلا خد سماپت ہوگی یہ فرینڈ ویڈیو کا میں ہی پر اینڈ کرتی ہوں ادھی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے سیر کیجئے سسکرائب کیجئے بائی وائی ٹیک کیر فرینڈ تو چلیے فرینڈ اب بلتے ہیں آپ سے نیچٹ ٹیک کیونکہ